اور اکثر دوست سوال اٹھاتے ہیں کہ ہم نے مختلف موٹیریا میڈیکا کو ریڈ کیا ہے یا مختلف لیکچر سنتے ہیں تو ہمیں ایک بہت بڑا جو اس دعا کے مطلق پیغام ملتا ہے کہ یہ بہت زبردست میڈیسن ہے بہت بڑی میڈیسن ہے بڑے بڑے پرابلم کو اڑا کے رکھ دیتی ہے کسی کو ٹانسی لائٹس کا مسئلہ ہے کسی کو کرانک لنگز کا پرابلم ہے کسی کو سکن کا پرابلم ہے کرنی پرابلم ہے یا آپ سو کارڈ بیماریوں کے نام لے لیں تو اس میں لکھا ہوتا ہے کہ ہم نے اس کو ون میں استعمال کیا ٹین میں استعمال کیا یا سی اپ میں استعمال کیا تو جو بیماری ہوتی ہے وہ جڑ سے ختم ہو جاتی ہے تو یہ اتنی بڑی میڈیسن ہے لیکن جب ہم کلینیکلی اس کا استعمال کرتے ہیں تو ہمیں ایسے ریزلٹ نہیں ملتے ہیں تو کیا وجہ ہے کہ جو اس کے مطلق معلومات ہیں کیا وہ غلط ہیں یا جو لیکچروں میں پیغام دیا جاتا ہے اس دعا کے مطلق وہ درست نہیں ہے تو آج کا جو لیکچر بنیدی طور پر ان سوالات کے اوپر ہے کہ بھئی اگر ان لوگوں نے اس سے ریزلٹ حاصل کی ہے انہوں نے لکھا ہے تو سب سے اہم چیز یہ ہے کہ انہوں نے اس دعا کو کس بیس کے اوپر استعمال کی اور آپ کس بیس کے اوپر استعمال کر رہے ہیں کیا آپ ٹیبر کلینیم کو بیس لیس استعمال کر رہے ہیں یا آپ نے کوئی پرنسیپلز سیٹ کی ہوئے ہیں یا ہمارا سسٹم جو ہے وہ ایسی تو نہیں ہے اس کے اندر ایک بکیدہ پرنسیپلز ہیں آپ کو ان پرنسیپلز کو فالو کرنا پڑتا ہے ہر میڈیسن کا ایک کرائیٹیریہ ہوتا ہے اس کے مطلق آپ جب استعمال کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیا جو پرابلم ہے وہ اس کرائیٹیریے کے اندر آپ ہی رہ کے نہیں آ رہے ہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اگر آپ جس کا مرضی گھر کا دروازے پر دسکر دے دیں تو آپ کو بیلکم کہا جائے گا وہیں پر آپ کو بیلکم کہا جائے گا جہاں پر آپ کی جگہ بنتی ہوگی جو آپ کو جانتے ہوں گے جو آپ کے کنیکٹ میں ہوں گے جن کے ساتھ آپ کا تلق ہوگا ریلیشن ہوگا یا آپ کے ریالیٹی ہوگا یا آپ کا اپنا گار ہوگا تو ایسے تو نہیں ہے کہ آپ نے بس ہر جگہ پر جا کے دسکر دے دی نہیں ہے تو اسی طریقے سے جب آپ میڈیسن کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کو کچھ نہ کچھ جو ہے یہ ذہن کے انڈر رکھنا چاہیے کہ اگر آپ اس دعا کو استعمال کر رہے ہیں تو اس کے استعمال کرنے کی وجہ کیا ہے کہ آپ اس کا استعمال کیوں کرتے ہیں کس بیس پر کر رہے ہیں تو آج کے لیکچر میں ہم ٹیوبر کلینم کے مطلق جان ساری معلومات آپ سے شیئر کریں گے کہ جس کو اگر آپ اپنے مائنڈ کے اندر فیڈ کرتے ہیں یا ان چیزوں پوائنٹ کو انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جیسا لیک ہے ویسا ہی آپ کو رسلٹ ملے گا تو آئیے لیکچر شروع کرتے ہیں اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا دوست علی شہباس آج کی ہماری میڈیسن ہے ٹیوبر کلینم آج ہم سمجھیں گے کہ ہم نے ٹیوبر کلینم کا استعمال کہاں پر کرنا ہے اور کیوں کرنا ہے کس بنیاد پر کرنا ہے ٹیوبر کلینم میڈیسن کا کرائیٹیریہ کیا ہے وہ کون سی کنڈیشن ہوگی جہاں پر جاکے یہ دعا ہمیں بہت اچھا ریزلٹ دے گی یا ہمیں سپورٹ دے گی یا میڈیسن کو سپورٹ دے گی دے گی بھی یا نہیں دے گی تو اس کا انثار جو ہے یہ ہماری سیلیکشن کے اوپر ہے تو سب سے پہلے ہم ٹیوبر کلینم کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں یہ وہ دعا ہے جس نے ڈاکٹر کینٹ اور ڈاکٹر برنٹ کو بہت زیادہ شہرہ سے ہم کنار کیا خاص طور پر اگر ڈاکٹر برنٹ کی بات کی جائے تو پہلی بات تو یہ کہ اس دعا کے پاس ایک نسوڈ پاور ہے اس کو ہم نسوڈ ڈرگس بولتے ہیں اب نسوڈ ڈرگس سے مراد ایسی عدویات ہوتی ہیں جو بیباری کے مٹیریل سے تیار کی جاتی ہیں اس باڈی پاورڈ کے افیکٹڈ حصے سے تیار کی جاتی ہیں یا اس کے ڈسچارجس سے اس کی بلگم سے اس کے تھوک سے جو دعا تیار کی جاتی ہے اس کو ہم نسوڈ ڈرگ بولتے ہیں اور جو ہمارے پاس ٹیوبرٹ لینم ہے یا بیسی لینم ہے ڈاکٹر برنٹ کی بیسی لینم کے نام سے مشہور ہے تو یہ عدویات جو ہیں یہ مختلف مٹیریل سے اس باڈی پاورڈ کا جو افیکٹڈ حصہ تھا جہاں پر وہ بیکٹیریا وغیرہ موجود تھے اس حصے سے لی گئی یا مریض کے تھوک سے یا بلگم سے ایون کے مختلف جانوروں یا پرندوں سے بھی اس دوا کو تیار کیا گیا ہے اور اس کو بار بار پروو بھی کیا گیا ہے اور ابھی تک کہا جاتا ہے کہ اس کی جو پروو بینگ ہے یعنی کہ اتنے اس کے جو فوائد ہیں وہ ابھی تک مکمل نہیں ہوئے ہیں ابھی تک ہم اس کے جو بہت سارے اس کے جو استعمال ہیں جو اس کے فوائد ہیں ہم ان کا آہاتہ نہیں کر سکتے یعنی کہ ابھی بھی اس کے اندر بہت بڑی سپیس موجود ہے کہ اس پر مزید کام کیا جائے تو جب بات ہوگی نسوڈرکس کی تو اب نسوڈرکس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس جگہ پر استعمال کرنا ہے کہ جس کے خاندان کے اندر وہ بیماری چل رہی ہے یا اس بیماری سے لیٹڈ کسی بھی قسم کا اگر اس خاندان کے اندر کوئی پرابلم ہے تو آپ نے اس دعویٰ کا استعمال کرنا ہے اور ڈاکٹر کینٹ نے اس نظریے سے تھوڑا سا افتلاح بھی کیا تھا کہ نہیں ہومیوپیتی یہ نہیں ہے بلکہ ہومیوپیتی کے اندر تو جو اس سے ملتی جلتی جتنی بھی بیماریاں ہوں گی اگر وہاں پر اس کی سپیس بنتی ہے تو آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے یہ ہومیوپیتی ہے کیور لائکس کیور یعنی کہ جہاں پر آپ کو اس دعویٰ سے ملتی جلتی علامات مل جاتی ہیں اب ضروری نہیں ہے کہ ہر بندہ جو ہمارے پاس آئے گا وہ ٹی بی کے خاندان سے ہوگا یا ہر کوئی ساپ کا ذہن پی کر آئے گا تو ہم نے اس کو ساپوں کے ذہر میں سے دعا کا اندخاب کرنا ہے بلکہ ہمارے پاس جو سب سے اچھا میتھڈ کیا ہے کہ ہم نے اس مریض کی علامات لینی ہے اور جو دعا ان سے ملتی ہے جو ان کے قریب ہے جو ڈومینٹ ہے ہم نے اس کا استعمال کرنا ہے تو ہم نسوڈرک کو اس بیس پر بھی استعمال کر سکتے ہیں اور دوسری میازمیٹک پاور ہے اب میازمیٹک پاور میں ڈاکٹر ہانیمن کا وہ نظریہ ہے کہ جہاں پر ہارڈل ہے جہاں پر جناب کو پیچھے کاز چل رہی ہے وہاں پر ہم نے ٹیوبر کلینرم کا استعمال کرنا ہے اگر وہ اس کے انڈر آتی ہیں تو صرف میازمیٹک کے نام پر استعمال نہیں کرنا بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ کیا اس دوا کے انڈر وہ کنڈیشن بھی آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے کیونکہ ہمارے پاس اکیلی ٹیوبر کلینرم میازمیٹک دعا نہیں ہے ہمارے پاس اور بھی بہت ساری عدویات ہیں تو میازمیٹک کا جو سیدھا سا آج کل استعمال ہوتا ہے اس میں کہا جاتا ہے کہ جہاں پر آپ کی ویل سیلیکٹڈ ایم ڈیز ہوتی ہیں وہ فیل ہو جاتی ہیں یعنی کہ آپ کی منتخف شدہ دوا نے کام نہیں کیا وہاں پر آپ نے پھر میازمیٹک درگ کے مطلق سوچنا ہے اب یہ بھی بڑا ایک اہم سوال ہے کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ جو ہم دوا دے رہے ہیں کہ وہ ویل سیلیکٹڈ ہے بھی کہ نہیں ہے وہ پولی کرسٹ کے طور پر کام کر رہی ہے وہ کس طرح کا ہمیں ریزلٹ دے رہی ہے دے بھی رہی ہے یا نہیں دے رہی ہے خالی ویٹنگ لسٹ میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو ویل سیلیکٹڈ مینز یہ ہے کہ جب آپ کسی دوا کا انتخاب کرتے ہیں تو وہ اس کرائیٹ ایریے کے اوپر پوری اترتی ہے چاہے وہ آپ کی موڈیلٹیز کے حوالے سے ہو چاہے وہ آپ کے مائنڈ سیمٹمز کے حوالے سے ہو چاہے وہ کنکومی سیمٹمز کے حوالے سے ہو تو آپ کچھ علامات لیتے ہیں اگر وہ علامات ان سے میچ کر رہی ہیں اور آپ کا پیشنٹ جو ہوتا ہے وہ تیزی کے ساتھ ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ پولی کرسٹ کے اندر کچھ نہ کچھ حادتہ کرلیف ملتا ہے لیکن ویل سیلیکٹڈ ایمیلیز جو ہے وہ پیشنٹ کو بڑی تیزی کے ساتھ صحت یاب کرنا شروع کر دیتی ہے لیکن جہاں پر میازمیٹک ہسٹری موجود ہوگی پھر ہرڈل آ جائے گی پھر وہ شفا ایک پوائنٹ پہ جا کے رک جائے گی اس سے آگے نہیں بڑھے گی آپ دیکھتے ہیں کہ میڈیسن وہ ہی نکل رہی ہے بار بار آپ اس کو رپرٹری سے انتخاب کرتے ہیں یا اس کا خود سے انتخاب کرتے ہیں اگر وہ آپ کی میڈیسن برائیونیا بن رہی ہے آپ پوٹینسی چینج کرتے ہیں اس سے کچھ فرق پڑتا ہے یا نہیں پڑتا ہے یا بعض کاتھ آپ دیکھتے ہیں کہ پہلے تو ریلیف مل رہا تھا تو اب علامات موجود ہونے کے باوجود بھی ریلیف نہیں مل رہے ہیں تو اس جگہ پہ پھر ہم میاسمیٹک میڈیسن کا استعمال کرتے ہیں اور پھر وہ تیزی کے ساتھ جو ہے وہ اپنا کام کرتی ہیں اور دوا وہ ہی بن رہی ہوتی ہے جو آر ریڈی آپ کی پہلے چل رہی ہوتی ہے یا جو موجودہ سیمٹمز میں جو آپ کی دوا بنیں گی پھر دیکھتے ہیں کہ وہ کیس جو تب وہ بڑی تیزی کے ساتھ کیوں رہنا شروع ہو جاتا ہے تو اس تھیوری کے ساتھ اختلاع بھی ہو سکتا ہے کیونکہ میں اسمیٹک تھیوری کے ساتھ آج تک اختلاع چل رہا ہے اچھا تیسری چونکہ یہ دوا ٹیوبر گروپ کے ساتھ تلق رکھتی ہے اب آپ کو بتا ہے کہ ٹیوبر گروپ کا مطلب ہے کہ جس کے اندر سائیکوٹک اور سیفلیٹی کنڈیشن مل جاتی ہے ہم اس کو ٹیوبر گروپ کہتے ہیں اور اس کے اندر اور بھی کافی عدویات ہیں کے لئے ٹیوبر کلینم نہیں ہے جن میں بیلاڈونا بھی ہے برائیونیا بھی ہے فاس فورس بھی ہے تو اب دیکھیں ٹیوبر کلینم کا جو پیشنٹ ہوتا ہے اس کو پیاس نہیں لگتی ہے فاس فورس کے مریض کو بہت زیادہ پیاس لگتی ہے وہ کہتا ہے کہ فریج کے اوپر والے خانے سے پانی لے کے ہیں یا تھنڈا پانی لے کے ہیں برائیونیا کے پیشنٹ کو بھی بہت زیادہ پیاس لگتی ہے وہ لارچ کونٹیٹیز کے اندر پانی پیتا ہے اس گروپ کے اندر فیرم فاس بھی مجود ہے تو اگر آپ ایک پیشنٹ کو ٹیوبر کلینم دے رہے ہیں اور وہ اس سے میچ ہی نہیں کر رہی وہ فاس فورس کی طرف جا رہی ہے اس کی علامات برائیونیا کی طرف جا رہی ہیں تو پھر آپ کو وہ میڈیسن دینی ہوگی جس کے قریب وہ جا رہی ہیں تو جی دوستو چوتھی اس کے پاس جو پاورز ہیں وہ اس کی اون کریکٹرسٹک سیمٹرمز ہیں یعنی کہ اس کی اپنی علامات ہیں اب کوئی بھی دعاو چاہے وہ میاز میٹی کے ساتھ لنک رکھتی ہو چاہے وہ نسول کے ساتھ لنک رکھتی ہو جب اس کی پرووینگ ہوتی ہے تو اس کے اندر کچھ ایسی علامات ڈیویلپ ہوتی ہیں اور بار بار وہ پرووینگ میں سامنے آتی ہیں جو اس کی اپنی ذاتی صفات ہوتی ہیں اور ان ذاتی صفات کے اوپر بھی جا کے ہم میڈیسن کا انتخاب کر سکتے ہیں مثال کے طور پر ڈاکٹر برنٹ کے مطلعے کہا جاتا ہے کہ وہ بہت ساری عدویات کو خاص طور پر ٹاکسن پر مشتمل ہوتی تھی ان کی ازمیش اپنے اوپر کرتے تھے تو اسی طریقے سے انہوں نے پیسی لیننگ کو اپنے اوپر ازمایا تو کہتے ہیں کہ اس کی زہر کی جو خراک لینے سے ان کے سر میں درد شروع ہو گیا اور ایسا سردرد جو بہت ہی شدید تھا اور وہ سردرد اگلے دن تک جاری رہا اس طرح انہوں نے جب بھی اس کی ازمیش کی جب بھی انہوں نے اس کا ٹاکسن کنڈیشن والی میڈیسن لی تو آپ کو جو سب سے پہلی علامت آپ کے سامنے آئی تھی وہ تھا سردرد تو لہٰذا ٹیبر کلینم یا بیسی لینم کا خاصہ ہے کہ جو سردرد ہے اور کرانک ہے ڈیک جو ہیں یعنی کہ اس کے اندر ایسا سردرد پایا جاتا ہے جو کرانی کو جو عام عدویات سے ٹھیک نہ ہوتا ہو تو اس سردرد کے لیے بہت بڑی میڈیسن ہے یعنی کہ اگر آپ کی ویل سیلیکٹر ایمڈیز ہوتی ہیں وہ فیل ہو جاتی ہیں کہ آپ کی سینگونیریا میڈیسن بن رہی ہے رائٹ سائیڈ پہ یا بائیں سائیڈ کی سپیچ جیلی میڈیسن بن رہی ہے نیکٹر میور بن رہی ہے گلو نائن بن رہی ہے پلسٹیلا بن رہی ہے لیکن ویل سیلیکٹر ہونے کے باوجود اگر وہ کام نہیں کرتی سر کا درد نہیں جاتا تو پھر آپ کو ٹیبر کلینر کے مطلق سوچنا چاہیے اچھا جی اس کے بعد اس کا جو پیشنٹ ہوتا ہے اس کی ایک اون کریکٹرسک سمٹرمز کے اندر ہے کہ اس کا مریض ہوتا ہے یہ دودھ نہیں بھیتا ہے اب دودھ کیوں نہیں بھیتا ہے بہت سار میرا بلگم شروع ہو جائے گا کیرا شروع ہو جائے گا نکھانسی لگ جائے گی میرا سانس دا پرابلم شروع ہو جائے گا تو ٹیبر کلینر کا جو پیشنٹ ہوتا ہے اس کو دودھ پسند نہیں ہوتا گوشت دکھاتا ہے یہ اس کی اپنی صفات ہیں وہ نہ ہوا گوشت پسند کرتا ہے کلکیریہ فاس بھی پسند کرتا ہے تو اس کے ایک علامت کہ ایسے بلگم کے اخراجات جو کرانیکوں یا ایسے پیشنٹ جو دمے کی طرف جا رہے ہیں جن کے اندر بار بار بیماریوں میں گننے کا رجان ہوتا ہے تو ان کو آپ ٹیبر کلینر جو ہے وہ میڈیسن دے سکتے ہیں اس طریقے سے ان کی جو چند خاص اس کا استعمال ہے مثال کے طور پر ایسے پیشنٹ جو ٹی وی والے خاندان سے تلق رکھتے ہوں اور ان کی گروت نہ ہوتی ہو ان کا قد نہ بڑھتا ہو جسم کی نشنوارٹ ٹھیک طریقے سے نہ ہو رہی ہو اچھا بلا کھانے کے باوجود جو ہے جسم کی گروت نہیں ہوتی یا دھوک جاتی ہے قدر چھوٹا ہوتا ہے تو آپ کو سب سے پہلے جو میڈیسن دینی چاہیے وہ ٹیبر کلینر دینی چاہیے لیکن اگر کسی کے خاندان کے اندر سوزاکی ہسٹری پائی جاتی ہو تو وہاں پر ٹیبر کی بجائے آپ کی میڈورینم زیادہ برک کرے گی سیفلیٹک کنڈیشن ہو تو آپ نے میڈورینم دے دینی سفلینم میڈیسن دے دینی ہے سائیکوٹی کے اندر آپ نے میڈورینم اور سفلیٹک کے اندر آپ نے اس کا سٹارٹ جو ہے وہ سفلینیم سے کرنا ہے اب دیکھا کہ ٹیبر کلینر کے جو بچے ہوتے ہیں یہ گروتھ میں بڑے چھوٹے رہ جاتے ہیں یعنی کہ سب سے چھوٹا قادر جو ہوتا ہے یہ ٹیبر کا ہوتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ سب سے چھوٹا سار جو ہوتا ہے یہ سرائنم کے مریض کا ہوتا ہے اور میڈورینم کے جو پاؤں ہوتے ہیں یہ چھوٹے ہوتے ہیں یہ وہ خاص پوائنٹ ہیں جو بارہا پریکٹس کے اندر یا جو ہمارے پائنیر نے ان کو ابزرب کیا ہے اس کے علاوہ ٹیبر کرانک کانسٹیپیشن کے اندر بڑا اچھا بڑے کرتی ہے اور اس کے اندر بہت زیادہ منفی سوچ بھی بائی جاتی ہے لیکن اس کے باوجود ایک اچھی بات یہ ہے کہ ٹیور کا پیشنٹ جو ہوتا ہے یہ ہوپ فول ہوتا ہے نیگٹیو ضرور ہوتا ہے لیکن اگر آپ اس کو اچھے سے گائیڈ کرتے ہیں تو یہ ہوپ فول ہو جاتا ہے یہ پلسہ ٹیلا کے قریب جاتا ہے پلسہ ٹیلا اور ٹیبر کلینم ایک دوسرے کے بعد بڑا اچھا بڑے کرتی ہے اگر پلسہ ٹیلا کی سنٹرن موجود ہیں اور کسی پیشنٹ میں فی میل میں اگر اس کو پیریڈ نہیں آ رہے ہیں اگر آپ کی پلسہ ٹیلا فیل ہو جاتی ہے تو آپ ٹیور کلینم کو دے دیں اس طرح کہا جاتا ہے ٹیور کلینم کا جو مریض ہوتا ہے یہ چائے کا بڑا شکین ہوتا ہے اور اس کو چائے بڑی پسند ہوتی ہے اور اس کی سونگنے کی حصہ بہت زیادہ تیز ہوتی ہے اور یہ لوگ بڑے زدی کے سن کے ہوتے ہیں کہنا نہیں مانتے ہیں اپسٹینیٹ ہوتے ہیں بڑے ہارش ریسپیکٹ نہیں کرتے اپنے بڑوں کی یا اپنے قریب کی زدی ہوتے ہیں کیمو میلہ اور سائنہ کی طرح چلے جاتے ہیں اب اگر علامات کیمو میلہ یا سائنہ کی ہیں تو ویل سیلیکٹل ہونے کے باوجود اگر وہ ورک نہیں کر رہی ہیں تو ایک ڈو سٹیوبر کی دے دیں تو اسی لئے کہا گیا کہ ڈینٹیشن پیریڈ کی ہم نے کیمو میلہ کو ٹاپ کے اوپر رکھا ہوا ہے اور نو ڈاؤٹ کہ اس سے ہمیں بڑا ریلیف ہی ملتا ہے لیکن اگر آپ کو کیمو میلہ سے ریلیف نہ ملے تو آپ اس طواقے میں تعلق نہیں سو سکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بچوں کے تو تقریباً سیونٹی ایٹی پرسنٹ پرابلم کی دوار ٹیوبر کیلیم ہے چاہے ان کا ڈینٹیشن کا پیریڈ ہو چاہے کانسٹیپیشن کا پیریڈ ہو چاہے ان کا ڈائیریے کا پرابلم ہو چاہے ان کے اندر نقصیر آنے کا پرابلم ہو ویل سیلیکٹر ریمڈیز فیل ہو جائیں نقصیر کسی بھی دوار سے کنٹرول نہ ہو رہی ہو تو آپ کو ٹیوبر کے مطلب سوچنا چاہیے کیونکہ آپ جب ٹیوبر کلینوں کو پڑھتے ہیں اگر آپ نے ڈیکٹر نیش کے میٹری ایمیڈیکا سے اس کو ڈیڈ کیا ہو تو اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اس کے جتنے بھی آوٹلیٹس ہوتے ہیں جیسے ان سے خون نکلنے والا ہوتا ہے مریض کے جو ہونڈ ہوتے ہیں ایسے جیسے ان سے خون نکل آئے گا تو ایسے پیشنٹ کے اندر آپ اس دعا کو استعمال کر سکتے ہیں ٹیوبر کا جو پیشنٹ ہوتا ہے یہ بہت ہی بریک بین ہوتا ہے فلاس کی ہوتا ہے سلفر کی طرح اب سلفر کے اندر کیا ہوتا ہے کہ سلفر کو نالج زیادہ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہندسین کی قبر رکھنے والا ہوتا ہے لیکن ٹیوبر کے اندر وینڈرنگ ڈیزائر ٹو وینڈر ہوتا ہے یعنی کہ یہ گارڈ گارڈ کا پانی پینے والا پیشنٹ ہوتا ہے اس نے پریکٹیکلی چیزوں کیا ہوتا ہے گھومنے کرنے والا ہوتا ہے ایک پرفیشن کو یہ ڈاٹ نہیں کر سکتا یہ اس کی مجبوری ہے ایک جگہ پر ایک کنڈیشن میں یہ ٹک کا نہیں رہتا ہے تو اسی لیے یہ گھومتا دلتا ہے ادھر ادھر چیزوں کو اگزرب کرنا ان کو جانچنا والدہ کہتی ہے کہ بیٹا آپ نے پانی میں نہیں جانا ہے آپ نے نہانا نہیں ہے آپ نے دیوار پہ نہیں جانا ہے آپ نے چھت پہ نہیں جانا ہے آپ نے یہ کام نہیں کرنا ہے بچے نے وہ سارے ایک سارے کام کرنے ہیں یہ ٹیوبر ہے اسی طریقے سے ٹیوبر الرجی کی مٹی اور سرد ہوا سے اس کو الرجی ہوتی ہے گرمی میں اس کے بچے جو ہوتے ہیں یہ نہانا بڑا پسند کرتے ہیں بہت زیادہ نہاتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ جوڑوں طلابوں میں اگر نہانے کی وجہ سے سردرد ہو جائے تو ہماری انٹم کروڈ بڑی ٹاپ کی میڈیسن ہے گرمی میں سردرد کے حوالے سے بھی ہے تو اسی طریقے سے ٹیوبر کے جو پیشن ہوتے ہیں ان کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ان کے اندر ٹنڈینسی ٹو کولڈ ہوتی ہے تکلیف ان کی بڑے گی لیکن اگر ایک بندے کا چیسٹ پرابلم ہے اس کا سانس کا پرابلم ہے تو وہ تو کہے گا کہ بھئی کھڑکی دروازوں کو کھولتے ہیں مجھے کھلی ہوا چاہیے تو اسی طرح ٹیوبر کا جو پیشن ہوتا ہے یہ پلسہ ٹیلا کے قریب ہے سلفر کے قریب ہے کہ یہ بھی کھلی ہوا کو پسند کرتا ہے کھلی ہوا میں تیز ہوا میں جیسے کاربو بیج ہوتا ہے کاربو بیج چسٹ کے پرابلم کے اندر لنگز کے پرابلم کے اندر اس کا پریز کہتا ہے کہ آج ہوا کچھ کم نہیں ہے آج اتنی ہوا نہیں چل رہی ہے کیونکہ وہ کئی طریقے سے سانس نہیں لے پا رہا ہوتا اس لیے وہ پنکے کی خواہش کرتا ہے تیز ہوا کو چاہتا ہے تو اسی طریقے سے ٹیوبر کا جو پیشن ہوتا ہے یہ بھی تیز ہوا چاہتا ہے تیز ہوا یا بائک پر یا کسی ایسی سواری میں تو اس کو سکون محسوس ہوتا ہے اسی طرح سے دیکھا جائے کہ ٹیوبر اور فاس فورس اب کیونکہ ٹیوبر گروپ کی بات ہو رہی تھی ٹیوبر گروپ کے اندر جو میڈیسن آتی ہیں ان میں ٹیوبر کرینم فاس فورس ہے برائیونیا آرنیکا پیلاڈون ہے فیرم فاس ہے کالی میں ہو رہا ہے اور ٹیرنٹ اللہ کی بینسز جیسی عدویات اس گروپ کے اندر شامل ہیں اب فاس فورس اور ٹیوبر کرینم کو دیکھیں کہ ان کے بچوں کی جو چھاتیاں ہوتی ہیں نا یہ آگے ہوتی ہیں جیسے پیجن چیسٹ کی سب سے بڑی میڈیسن جو ہے وہ فاس فورس ہے اور بہت سارے کیسز میں بڑا اچھا برائی کرتی ہیں تو ایسے بچے جو دبلے پتلے ہوتے ہیں کمزور ہوتے ہیں وہ ٹیوبر کے پیشنٹ ہوتے ہیں پاس فورس کے پیشنٹ ہو سکتے ہیں ٹیوبر کلینم کے اندر پیاس نہیں ہوتی ہے اگر اس کے چند ریبرکی بات کی جائے تو ان میں بینڈرنگ ڈیزائر ٹیو بینڈر ہے کہ اس کے جو بچے ہوتے ہیں یا بڑے ہوتے ہیں یہ گھومنے کرنے کے بہت زیادہ شکین ہوتے ہیں اور ٹیوبر اس کے اندر بولڈ گریٹ کے اندر ہے ٹریولنگ ڈیزائر ٹو ہے سفر کرنے کا شوق اس کے اندر بھی ٹیوبر کے لینے بولڈ گریٹ میں ہے اب اس کو سفر کرنے کا شوق ہے ہمارے پاس ایک اور میڈیسن کارسین اس کو نیچر بڑی پسند ہوتی ہے اس کو نیچر اٹریکٹ کرتی ہے خوبصورت پہاڑ خوبصورت وادیاں خوبصورت ریورز خوبصورت لوکیشنز یعنی کہ قدرتی مناظر جو ہوتے ہیں وہ اس کو بہت زیادہ اٹریکٹ کرتے ہیں اس لیے ان کو دیکھنے کے لیے جو ہے وہ سیر کرتا ہے اور ٹیوبر کلیننگ کے اندر چینجیبل موڈ ہوتا ہے جیسا کہ پلسہ ٹیلہ کے ہوتا ہے یہاں پر پلسہ ٹیلہ کے یہ بلکل قریب ہے اور اس کے جو پرابلم بھی ہوتے ہیں کہ کبھی گلہ خراب ہو گیا کبھی کچھ ہو گیا کبھی کسی ایک جوڑ کے اندر جاتا ہے کبھی دوسری جوڑ کے اندر جاتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ پر پرابلم جاتے ہیں وہ ٹیول کرتے ہیں یا ایکسٹینڈ کرتے ہیں اچھا جی ٹیوبر کی ایک بڑی ہی اہم علامات ہے وہ ہے جی فیر آف اینیملز اور سپیشلی فیر آف کیٹس فیر آف ڈاگز جس کے اندر کتوں کا بلیوں کا بہت زیادہ قوت پایا جاتا ہے اب دیکھیں ہمارے پاس ایک اور میڈیسن ہے ایتھوزہ ہے اس کو اینیمل سے لاب ہے وہ گھر میں کتے بلیاں پرندے جانور وہ پالتا ہے تو اگر ایک ایسا بچہ جو گھر کے اندر کتے بلیاں پالنے کا بہت شکر ہے سپین ہے وہ سٹڈی کی طرف راغب نہیں ہوتا ہے سٹڈی میں بلکل ڈل ہے اس کے دماغ میں ایسے جیسے کوئی ڈاٹ لگی ہوئی ہے کہ اس کو کچھ سبق ہی یاد نہیں ہوتا ہے تو اس کو آپ ایتھوزہ دیں گے ٹھیک ہو جائے گا اور ایک ایسا بچہ جو گھر سے باہر نہیں نکل دا کہ بھئی گلی میں جاؤں گا تو وہاں پر کتا ہے وہاں پر بلی ہے وہ بہت زیادہ ان سے ڈرک اور خوف کٹا ہے تو اس کو آپ ٹیوبر کی ایک ڈوز دیکھے ٹھیک کر سکتے ہیں اور ہمارے پاس ایک اور میڈیسن ہے جی سٹرہ مونی اس کے اندر بھی کتوں کا پاہ پاہ جاتا ہے اور اس کے اندر بلیک ڈاکس کالے کتوں کا جاتا ہے وہ بہت زیادہ پاہ پاہ جاتا ہے ٹیوبر کے پیشنٹ کا ایک اور خاصہ ہوتا ہے جی یہ امیوزمنٹ ڈیزائر ہوتے ہیں یعنی کہ شگل میلا کرنے والے لوگ ہوتے ہیں اگر آپ کو کہیں یہ مل جائیں یہ لیکسس کے قریب ہیں کہ یہ اگر آپ کو کسی گاڑی کے اندر بس کے اندر یا کسی بھی ایسی جگہ پر مل جاتا ہے یہ بڑی جلدی آپ کے ساتھ ٹیوبر کی وجہ سے ٹیوبر ہوتے ہیں یہ اپنی باتوں میں یہ کوئی نہ کوئی ایسا چھٹکلا کوئی نہ کوئی ایسا ٹھٹھا چھوڑ دیتے ہیں جس سے یہ اٹریکٹ کرتے ہیں ایمپریشن ایبل ہوتے ہیں اور جنرلیٹیز کی بات کی جائے تو ویدر چینج آف ویدر محسن کی تبدیلی میں ہونے والے جو پرابلم ہیں ان کے لئے ٹیوبر بہت زیادہ اچھی میڈیسن ہے اور ایسے پرابلم جو ٹھیک ہونے کے بعد دبارہ ظاہر ہو جائیں دبارہ ہو جائیں ان پرابلم کے لئے بھی ٹیوبر کرینم جو ہے یہ بہت اچھی میڈیسن ہے تو یہ آج کچھ آپ کے ٹیوبر کرینم کے مطلق آپ کو کچھ معلومات دی گئی ہیں جب آپ سیلیکٹ کرتے ہیں ٹیوبر کو آپ کے منٹ کے اندر کلیر ہونا چاہیے کہ آپ نے اس کا استعمال کیوں کی ہے اینڈے اسcessors پاور کے استعمال کر رہے ہیں یا نیازمیٹی کے اینڈر استعمال کر رہے ہیں تو اگر آپ کسی نہ کسی بنیاد کے مطال سے۔ استعمال کر رہے ہیں اور پھر اس سے کچھ اس کی علامات جو ہیں وہ میچ بھی ہو رہی ہیں تو یقین مانیے کہ پھر آپ کی جو ٹیور پلین میں یہ بہت ہی اچھا ریزرٹ دے گی پھر اس سے آپ کو وہ سارے ریزرٹ ملیں گے جو آپ نے سنا ہے جو آپ نے پڑھا ہے لیکن اگر وہ بیس لیس ہوں گے تو پھر یہ آپ کو ریزرٹ نہیں دے گی تو اسی کے ساتھ علی شباز کو اجازت دیجئے گا اپنا کیار کیے گا اللہ حافظ